اب یو اے کی سٹیٹمنٹ آنا کوئی مزاک نہیں ہے جن سے پیسے لے کر آپ لندن اور دبائی میں پراجیکٹ چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بس کرو بھی ہم پرداشت نہیں کریں گے اور دوسرا ملک جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یو اے کے ساتھ وہ سعودی ریبیا ہوگا جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہہ دیتے ہیں راہ انوالب ہے موسان انوالب ہے اس کے اندر کو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ ر رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے یو پی اے سسٹم اس وقت تین سو تیس بینک ہیں بھارتی جو یو پی اے استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت یو پی اے استعمال کر رہے ہیں میں نے اگلے دن کہیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو موڈی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بتمیزی کا تفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا لیڈر کو ایسا ہو جو نیشنلزم دے سکے لیکن جب نفرتوں میں آپ اپنے دماغ کے دروازے بند کر دیں تو بھی یہ ہی ہوتا ہے گانے ان کے سنیں گے فلمیں دیکھیں گے لیکن ان کی ترقی کی خبر نہیں پڑیں گے اور نہ دیکھنا چاہیں گے مو دوسری طرف کر لیتے ہیں آپ ڈیڑھ بلین کے لیے تین بلین کے لیے ناک سے لکیریں نکال ڈیڑھ رہے ہیں ان کے پائنسو پچانویلی ان فارن ایکسچینج ہے یہ نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب امریکہ گئے ہیں بھارت کو میکن بھارت پرموٹ کر کے گئے ہیں فرانس گئے ہیں میکن انڈیا پرموٹ کر کے جا رہے ہیں یو اے ای میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی یو پی آئی اور انڈین کرنسی کی بات کر کے گئے ہیں آپ کے جو لوگ باہر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں کرزے لے کر آئے ہیں بھارت کی خبریں دیکھیں بھارت کی نیوز چینل دیکھیں اور انگلیش اور میت پڑیں یہ تین چیزیں کریں ہو گیا ترکی ہو گیا کچھ نہ کچھ ہمیں سپورٹ کرتے تھے ہمیں بیک کرتے تھے کہ نہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب تو انڈیا اور یو اے ای مل کے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرے اس کے اوپر کام کرے کیا کہنا چاہیں گے سر میں سمجھتا ہوں انڈیا نے ایک بہت سمارٹ موو کی ہے سمارٹ موو یہ مراد ہے کہ انہوں نے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا خاص کر کے انہوں نے کشمیر کے اندر یو اے ای کی انویسمنٹ کرائی ہے اور یو اے ای کیا ہے آپ مکروز ہیں ان کے اب یو اے ای کی سٹیٹمنٹ آنا کوئی مزاک نہیں ہے جن سے پیسے لے کر آپ لندن اور دبائی میں پراجیکٹ چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بس کرو بھی ہم پرداشت نہیں کریں گے اور دوسرا ملک جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یو اے ای کے ساتھ وہ سعودی ریبیا ہوگا سر ہمارے لیے تو زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پاس سٹانس تھا کہ بھئی یہ نان مسلم کے خلاف سادش ہو رہی ہے نان مسلم ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں ہم ایٹامک پاور ہیں اس لیے دوسرے کنٹریز ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب اب تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی یہ دہشتگردی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہہ دیتے ہیں راہ انوالب ہے مسان انوالب ہے اس کے اندر کوئی گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ کو اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کا حل ایڈیا نے نکال لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اور ساری انویسمنٹس جو کرادی ہے سعودی ریبیا اور یو اے کی جو آپ کو کرز دیتے ہیں جو آپ کو کرز کے توفے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے قرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہی پریشر اس کے ریزنٹ میں آج یو اے ہی نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ہی نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائی سیویلین آوارڈ پہلے دی آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجن سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائی سیویلین آوارڈ دیا ہے جن میں مجھولٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ اور زیادہ مشکل کے گستہ کی سٹیٹس جو ہیں اور دوسرا اس سے سب سے بڑی بات یہ جو میں کرنا چاہوں گا جو سب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ موڈی جی کی چیزیں ذرا دیکھنا میں حران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے یو بی آئی کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ اب ایڈین ٹورسٹ آئیں گے تو ایڈین کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد یو اے ہی میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہ آپ ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ یو ای کے ساتھ چھوٹا یونائیڈڈ آر ایمرائیٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرا کو پرموٹ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان اینڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میڈ ان اینڈیا ہیں اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے رائفائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میڈ ان اینڈیا ہوگے اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ ٹکنالوجی جو جیٹ انجن ہوگے وہ میڈ ان اینڈیا ہوگے اب میں اس پہ یہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ question ہے آپ نے آج تک آج کی date تک کسی پاکستانی لیڈر کے موں سے سنا ہے میک ان پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے موں سے سنا ہے let's digitize پاکستان کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ tax لوگ نہیں دیتے tax لوگ نہیں دیتے یہاں پہ UPI کے برابر کوئی چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ digitize ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آجائے برازیل کافی کر رہا ہے بھارت کے UPI system اس وقت 330 بینک ہیں یہ بھارتی جو UPI استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت UPI استعمال کر رہے ہیں یا جن میں اینڈین کرنسی کے ساتھ لیکن آپ کی یہ کیا وجہ ہے دس میں دس شاید اوفیشلی یوز کر رہے ہوں گے جہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے UPI لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا آلموس تیس سے چالیس کنٹری ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے جن میں بڑے بڑے کنٹری ہیں سریوئی کی بات کریں امان سعودی آریبیا اس کے علاوہ ملیشیا ہے ہانگ کانگ جپان بیلجیم اور سویزر لینڈ قطر اس طرح کے بہت سے ایسا ایک لمبی لسٹ ہے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے انڈین روپی کی یا اگر UPI کی بات کریں ہم دیکھیں UPI میں تو میں بلکہ سب سے بہت پتہ امریکہ سے آج شروع ہوا ہے جب میں امریکہ سے نکلے ہیں فرانس کے ہیں فرانس سے UAE گئے ہیں اس میں وہ سیٹلائٹ انہوں نے بھیج دیا چاند کو بھی کابو کرنے کے چکر میں ہیں لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں ہمارا آپ کی نیشنل نیوز کیا ہے آپ کی نیشنل نیوز ہے کہ نجف حمید کے گھر سے ایک کروڑ سات لاک روپے کا ڈاکا ہوا چوری ہوئی ہے نجف حمید کون ہے ایک آرمی جنرل کا بھائی ہے پٹواری ہے اس کے گھر سے ایک کروڑ سات لاکھ نکل رہا ہے آپ کی نیشنل نیوز یہ چل دی تو یہ ڈیفرنس یہ ہے لیکن میرا افسوس میں دیکھتا ہے بات کیا آپ کے چلے آپ نے ٹی وی تو بلاک کر دیا ہے بھارتی خبریں نہ دکھاتے ہیں نہ آپ پرموٹ کرتے ہیں نہ آپ کی قوم جو ہے نئی یوز ہے وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں لیکن جو لیڈر ہیں آپ کے سارے وہ سارے بار کے پڑے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو لوٹنے والے سارے آکسپورڈ گریجویٹ ہیں کیمریز کے پڑے ہیں وہ تو خبریں دیکھتے ہوں گے انہیں پتہ نہیں کہ پڑوس جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے ہمارا اور ہم کن پستیوں میں جا رہے ہیں اب آپ کے پڑھان بھائی افغانی وہ بھی آپ کا مزاق اڑاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کراس بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے پریشان ہیں شرم بھی نہیں آتی ابھی ان کو کبھی ون سے وائل اگر سوچیں کیونکہ بچوں کو تو وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے بھارتی آپ کے دکھ والی بات یہ ہے آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے اور ہمارے یہی آپ کی شادی بیعہ پہ بھارتی گانے چلتے ہیں ان پہ ہم پرفارم کرتے ہیں ہمارا کوئی فنکشن ہو وہاں پہ جو ان سے ہم بھارتی گانے وغیرہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ایون ہمارے تہوار جو ان سے ہیں وہ انڈین کلچر سے سارا ملتے جلتے ہیں لیکن انڈیا کی کوئی اچھی چیز ہوگی کامیابی ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم ایجنٹ ہوں گے نہیں چوہ سب خاص کر بتانا چاہتا ہوں میں میں نے اگلے دن کہیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو مہدی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بتمیزی کا تفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا لیڈر کو ایسا ہو جو نیشنلزم دے سکے لیکن جب نفرتوں میں آپ اپنے دماغ کے دروازے بند کر دیں تو بھی یہی ہوتا ہے گانے ان کے سنیں گے فلمیں دیکھیں گے اور نہ دیکھنا چاہیں گے مو دوسری طرف کر لیتے ہیں اب جس طرح میں بتانا چاہوں گا مثال آپ کی کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں مجھے سخت افسوس ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ملازمین جو ہیں وہ نئے وزیری آزم لسٹ میں شامل ہیں حفیظ شیخ صاحب ہیں باکر صاحب ہیں دونوں ملازم آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ہیں جب آپ آزار ہی نہیں ہیں جہاں سے ایک بلین ڈالر تین بلین ملا ہے آپ ان کو وزیری آزم بنا لیتے ہیں تو پھر نیشنلزم میک ان پاکستان کون کرے گا بھئی پھر کرزوں کی باتیں ہی ہوں گی نا آئی ایم ایف کی جب وزیری آزم ہوں گے جب سیٹی بینک کا آپ کا پہلے شوقت عزیز صاحب آگے تھے آپ فارن بینکوں کے پریزیڈنٹوں کو جب وزیری آزم بنا لیں گے پھر کرزہ ہی ملے گے نا مینفیکچرنگ کی بات کیوں نہیں کرتے آپ آپ ذرائل کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے گھنگے ہو گئے آپ پروسیوں کو دیکھ لیں کچھ شرم کر لیں آپ آپ کے سارے ڈالر آپ کے سامنے آپ کے افغانی بھائی اٹھا گے افغانستان لے گئے ہیں آپ ان میں سے پیسے بناتے رہے ہیں ملک تباہ کر دیا آپ نے لیکن کچھ شرم نہیں آتی کبھی اور مازے کی بات یہ ہے سب کو پتا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جو مجھ پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ کی ایجنسیوں کی مرضی سے ہوتا ہے آپ وہاں ہل جل نہیں سکتے ایجنسیوں کے بغیر پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ ڈالر کس طرح نکل دیں سب کو پتا ہے کرپشن کس طرح ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ پرائیویٹ جہازوں کے اوپر سپیل فلائٹنگ کس طرح جاتی سب کو پتا ہے سپیل کتنا پیسہ گیا ہے بوریوں میں ڈالر کتنے گیا سب کو پتا ہے ایجنسیوں کو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ اویر نیس اگر آنے کی ضرورت ہے تو پاکستان کی پبلک سے زیادہ پاکستان کے اداروں میں اویر نیس آنے کی ضرورت ہے اگر محبے وطنی کی بات کریں تو پاکستان کے لوگوں سے زیادہ ادارے یا جو لوگ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں محبے وطنی آنا ضروری ہے چوئے صاحب میری صرف یہ ریکویسٹ ہے پاکستانیوں کو پاکستانی بننے کی ضرورت ہے آپ کی ایجنسیاں یا جن کی میں باتیں کر رہا ہوں سارے پاکستانی ہیں فرنچ نہیں ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو صرف نیشنلزم نہیں ہے آپ کو نہیں پتا تو اسلامی اقدار کا نہیں پتا آپ جس کو پکڑتے ہیں جس کو ذرا دیکھتے ہیں ہینڈ سم ہے اس کو مرشد بنا لیتے ہیں یہ کیا مزاک اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہے سار آپ نے اسلامی اقدار کی بات کی آپ نے اسلامی روایات کی بات کی تو یوئی کی اگر بات کریں سعودیہ کی بات کریں ان کنٹریز کی ان سٹیٹس کی بات کریں ہمارے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے سے پہلے کے مسلمان ہیں ہمارے سے زیادہ اسلام جانتے ہوں گے وہ جس طریقے سے ریسپیکٹ دے رہے ہیں دوسرے مذہب کو ابھی جو انڈیا کے پرائم نیسٹر نے یو اے کا وزٹ کیا وہاں پہ سارا جو مینیو تھا کھانے کا وہ نون ویج کے علاوہ دوسرا ویج مینیو رکھا گیا ہے یعنی انہوں نے رسپیکٹ کی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ویج نہیں کھاتے تو نون ویج نہیں کھاتے تو انہیں ویج کے لیے سارا مینیو دیا جائے دیکھیں آپ اس کی بات کرتے ہیں یو اے کے اندر مندر بھی ہے یو اے کے اندر گردوارہ بھی ہے اب تو سعودی ایرے بھی جو ہے آپ نے آپ کو کھوڑ رہا ہے وہ بھی بالی وڑ کر رہا ہے سارا کچھ وہاں پہ مندر بن رہے ہیں لیکن آپ بلکل دوسری ڈریکشن پہ ہیں پہلے زیاءالحق نے ایک ظلم کیا تھا جہاد کا توفہ دے کر اور اس کے بعد دوسرا ظلم ہے وہ کہتے ہیں نیجی ہمیں پڑھنا جہاد سے نکل کیوں نہیں رہی میری سمجھ نہیں آتی اور جہاد کرنا تو اپنی زندگی کے ساتھ جہاد کرو اپنی جہانت کے اخلاف جہاد کرو اپنی غربت کے اخلاف جہاد کرو وہ تین سو بچہ کٹی پہ ڈوب کے مار گیا ان کو چاہیے تھا جہاد کی طرف لے کے جاتے ہو مینی فیکچر کیوں نہیں کرتے ہو مینی فیکچرنگ کے خلاف جہاد کرو میک ان پاکستان بناو اس کو اس کے خلاف جہاد کرو غربت کے خلاف اس طرف جاتے نہیں ہو تم پتہ نہیں کیا بات اپنی دروازے دماغ کے بند کر دی ہیں آپ نے بالکل شٹ ڈاؤن کر دی ہیں دماغ کو انگلیش پڑھ دی ہیں اور اس وقت آپ کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں اردو بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھے ہی ہوگا سر لیکن جس طریقے سے تیزی سے انڈیا انٹرنیشنل لیول پہ اپنی سے بناتا نظر آ رہا ہے اپنا ایمیج بہتر سے بہترین کرتا نظر آ رہا ہے دوسری سائیڈ پہ پاکستان نہ صرف اپنا جو ان سے آئیسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے بلکہ اسلامی کنڈری بھی کنارہ کرتے نظر آتے ہیں ابھی یو ای کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے کیا لگتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہم خود انڈیا کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمیں ہیلپ چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بہترین ایک تو یو پی آئی کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں وہ سات آٹھ سال پرانی ہے کولمی چوڑی نہیں ہے اور دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فرانس کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا انفلویس دنیا میں کس طرح بڑھاتے ہیں موڈی جی فرانس گئے ہیں انہوں نے سب سے بڑی جو اچیومیٹ وہاں سے کی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی سٹوڈنٹ جب آئیں گے پہلے وہ دو سال کا ورک پرمنٹ ان کو ملتا تھا پائن سال کرے گا پائن سال کیا ہے اسے کیا ہوگا ریمٹنس بڑے گی اور زیادہ پیسہ جائے گا بھارت کے اندر پھر ڈائیسپورا سٹرونگ ہوگا ڈائیسپورا جہاں ہوگا وہ اپنے بھارت کو سپورٹ کرے گا اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ان کی یہ ہے دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے ایفریقہ کے اندر نئی امیسیاں کھولی ہیں وہاں پہ جو ملٹری اٹاشے ہیں ان کو بلا کے بھارت میں ٹرین کیا ہے کیوں اس کی واجہ یہ ہے کہ وہ سارے آرمامنٹس جو ہیں آگلا اتھیار جو ہیں وہ ایڈیا کے اندر بنائیں گے اور ایفریقہ میں بیچیں گے کیونکہ یوکرین وار کی وجہ سے اس وقت ایفریقہ میں سب سے زیادہ آسلہ بیچنے والا رشیہ تھا لیکن جب یوکرین کی وار آئی تو اس سے ویکیو میں کریئٹ ہوا انہوں نے آسلہ کی شورٹیج تھی اور اس کو فیل اب بھارت کرے گا وہاں سے پیسے بنائے گا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں یہ ساری پلاننگ وہ کر رہے ہیں ہم پلاننگ میں کدھا رہے ہیں سر ہمارے پر سارے اس ٹائم پہ ہے اپنی پہلے نمبر پہ اپنی پرسی تو محفوظ کریں اپنی سیٹ تو محفوظ کریں اس کے بعد بھی پاکستان کا سوچیں گے ہمارا دھیان تو بھی پاکستان کی پبلک کی طرف نہیں ہے ہمارے پولیٹیشنز کا دھیان لیکن چوہ سب اس میں جو میں اگر پاکستان کی ہسٹی پڑھتا ہوں تو چھتر سال سے کسی کا دھیان نہیں تھا پبلک میں اور آج بھی نہیں ہے اور اگر آج بھی نہیں ہے تو مجھے لگ رہا اگلے چھتر سال بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اگر ذرا ماضی میں آپ دیکھیں تو جب 1947 سے لے کر 57 تک آپ نے سات پرائیم نیسٹر چینج کیا دس سال میں اور اس کے بعد آپ نے کنٹری کو ڈیفینس والی سائٹ پہ لے کر اور ابھی تک آپ ڈیفینس موڈ سے نہیں نکل رہے لیکن یہ اب لوگ اس وقت بلکہ لوگ جیو پالیٹک سے نکل رہے کر جیو اخنامش پر آ چکے ہیں آپ اس موڈ پہ کیوں نہیں جا رہے آپ کے اندر ابھی تک مینیفیکچرنگ کرنے کی خواہش موجود کیوں نہیں ہے آپ ہر چیز ایمپورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ ایمپورٹ چیزوں سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں آپ ڈالر اور پاؤنڈ کی اتنی کیوں اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں اب میں آخری مثال اس میں ایک دینا چاہوں گا خاص کر ایمپورٹ چیزوں کے حوالے سے چوہ سب جب ڈالر شارٹ ہوئے تو انہوں نے لگشری گوڈز کے اوپر پابندی لگائی میں نے اس لسک کو پڑا اس میں کیا تھا خواتین کا میک اپ تھا خواتین کے بینگیں بینگ تھے کتوں کی خوراکیں تھیں چاکلٹ تھے ایمپورٹڈ آئسکرین تھی اور دھائی مینے سے زیادہ آپ اپورٹ نہیں کر سکے ایمپورٹڈ چاکلٹ کے بغیر میک اپ کے بغیر دھائی مینے کے بعد کھول دی گئی لیکن یہ کیا مزاک ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے دنیا نہیں دیکھ رہی کہ what are you آپ سمجھتے ہیں دنیا اندھی ہے بلکل آپ نے جس طریقے سے بیوکوب بنایا افغانستان کے جہاد کے سلسلے میں دنیا بیوکوبی بنتی رہی ہے اب وہ دور نہیں رہا اور خاص کر آفٹر فال آف کابل آپ irrelevant ہو چکے ہیں پہلے امریکن آپ پہ توجہ دیتے تھے کیونکہ افغانستان میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب اس وقت ایک بھی امریکن وہاں نہیں بیٹھا اور وہ بتا رہے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے آپ کو وہ جب بھی فیٹم سے نکالتے ہیں ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں آئی ایم ایف کرتے ہیں تو انہوں نے لکیریں نہیں نکلوائیں بلکہ انہوں نے اور بہت کچھ کی آپ کے ساتھ لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ you are irrelevant آپ خود وہاں کچھ بنانے کی کوشش کریں آپ سوائے پاکستانیوں کو بیوکوب بنانے کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اب آپ دنیا کو بھی بیوکوب بناتے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں آپ کو رول کرنے والے آپ کو زلیل کرنے والے آپ کو لوٹنے والے سارے فارن ایجوکیٹڈ ہیں سارے آکسپورڈ سے ہارورڈ سے اور کیمری سے پڑھ کے گئے ہیں اور لوٹنے کے طریقے سیکھ کر گئے ہیں دکھ کی بات ہے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی اب دوبئی میں بن رہا ہے ایسے ہی ہے اس طرح ہی ہے نا آپ کا کوئی آپ کسی جگہ موجود تعلیم والے سلسلے میں آپ کے میں بلکہ اگلا پرورم کروں گا میں نے پورا ڈاٹا نکال کے رکھا ہے کہ اس سال اس پچھلے سال کے اندر کتنے ہنرماند لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ کو دھنگ کا ویلڈر نہیں ملتا پاکستان میں آپ کے حالات یہ ہیں دھنگ کا ڈاکٹر نہیں ملتا سر میں آپ کو یہاں پہ رو کے ایک چیز بتانا چاہوں گا بہت تیزی سے یوتھ یہاں سے باہر جانا چاہتی ہے آپ شاید اگر میری ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو میں پبلک میں جاتا ہوں سٹوڈنٹ سے یوتھ سے بات کرتا ہوں بلیو می ہنڈرڈ میں سے تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگ یوتھ سٹوڈنٹ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپلائے کر دیا باہر کے لیے یا ہم سوچ رہے ہیں اپلائے کرنے کا یا ہمیں موقع ملا تو ہم باہر جائیں گے بلیو می یہ ایسا ہو رہا ہے کوئی بھی اگر کسی کو میری بات پر شک ہے وہ سروے کر سکتا ہے لاہور میں وہ سروے کر سکتا ہے اسلام آباد کراچی میں سر بڑے دکھ والی بات آئیے کہ لوگ مطلب یوتھ باہر جانا چاہتی ہے پاکستان میں اب انٹرسٹ پاکستانیوں کو نہیں لگ رہا نہیں مجھے یہ بتائیں چوار سب تو آپ کو جو چلانے والے ہیں جو بھی چلانے والے ہیں جو بھی ہیں ہیں تو پاکستانی تو وہ دیکھ کیوں نہیں رہے سوچ کیوں نہیں رہے کوئی پلان کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے آپ مجھے گائیڈ کریں پلیز کہ کوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی کو پلاننگ ہے آپ کو سروائیو کریں گے آپ ترقی کس طرح کریں گے آپ ان کرزوں سے کس طرح نکلیں گے کوئی ٹنل ہی نہیں ختم ہو رہی آپ کی پتہ نہیں ٹنل جو ہے وہ آگے سے باندھ ہے یہ کیا بجا ہے یہ کیا بجا ہے کہ مجھے بتائیں جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو یوت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم میلی نغمے ایسے ایسے جذباتی ایموشنل میلی نغمے بناتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے بچے چاہے سکول نہ جائیں لیکن ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ایسے مطلب ہمیں چیزوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں ہم میں چوہ سب ایک question کرنا چاہتا ہوں ایک question چھوٹا سا ہے کہ ایک جو ایک letter کے اوپر 55 جلسے ایک مز بھی رہنوانے کی ہے اب وہ ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے یار کس ٹیٹ مینٹیں دو کانگریسمنوں کو سائفر کے اوپر 55 جلسے کی ہیں یہ جو youth کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوتے ہیں میں تو وہ لفظ بھی کہتے ہیں یہ youth اب اب اس سے پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ یار مراسلہ دکھاتے تھے 55 جلسوں میں آج ان کی منتیں کر رہے ہوں ہم مرشد بھی تمہیں مانتے ہیں تم مذہبی رہنما ہو تم سارا یار یہ مرسل کیا مزاگ کی ہے اب وہ پوچھتا بھی نہیں میرا یہ ہی یہ ہی میں سوال یہ ہی ہم پہ کرتا ہوں کہ leader کیا ہے آپ کے leader کو define کس طرح کرتے ہیں leader کے spelling ہی سیکھ لو یار میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں شاید کام آ جائیں گے آپ کو تو leader کے spelling بھی نہیں آتے تو لیکن یہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا جاؤں گا ہے اگر آپ youth کی بات کر رہے ہیں ہماری بات کر رہی اس میں ہمارے سے زیادہ قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے education system ہمیں provide کیا ہمیں تو جیسا education system ملے گا ہم نے تو وہ ہی پڑھنا ہے وہ ہی سمجھنا ہے ہمیں بتایا جائے گا یہ ہم نے اس کو دشمن کہنا ہے ہمیں بتایا جائے گا یہ دوست ہے اسے دوست کہنا ہے اگر ہم کچھ الٹ کہیں گے یا international media یا international level کی education حاصل کر کے بات کریں گے تو کہا جائے گا یہ پاکستان کی policy foreign policy کے against بات کرتا ہے یہ پاکستان کے against بات کرتا ہے چوہ سب میں blame کروں گا youth کو اس کی وجہ یہ ہے کہ youth یہ نہیں دیکھتی کہ جن leaderوں کے جلسوں میں جاتے ہو جن کے پیچھے جا کے کہتے ہو انقلاب مبارک انقلاب ان کے بچے کدھر ہیں آپ کے leader آن کے بچے تو سارے لندن بیٹھے ہیں امریکہ بیٹھے پڑ رہے ہیں آپ کو کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے دوسرا میں blame کروں گا آپ کے parents کو اب رات کو تین بجے بچی گھر آتی ہے بچہ تین بجے گھر آ کے کہتا ہے ڈیڈی میں جہاد کر کے آیا ہوں ڈیڈی میں انقلاب کے لیے کر رہا ہوں تو اس کو پتا نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے آپ کیسے باتیں کرتے ہیں آپ خود ترقی کے طرف جانے ہی نہیں چاہتے یہ سامنے کھڑے پہ مداری جب آپ کو جو کہتے ہیں کہ باہر نکلو حقیقی ازادی کے لیے اس غلامی سے موت اچھی ان کے اپنے بچے کی ذر ہے آپ یہ آپ کے کمن سینس ہی نہیں کہ دیکھیں ہیں کہ جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بچے کی ذر ہے یار ہم بھی وہیں جا کے پڑھے جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں وہی سبجٹ پڑھے جو ان کے بچے پڑھ رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے لیڈران کے بچے کے سر میں کریں میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا چوی سب سے آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ایک پورا پروگرام کریں کہ پاترستان کی رولنگ الیٹ کے بچے کہاں ہیں کن انسیٹویشنز میں پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں ایک پورا پروگرام کر کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ تو انوے کبھی تک آ کے سجی کی میں مار رہے ہیں ہمارے چینل پر نظر آگر بہت اچھا ایڈیا ہے جس سے پاکستان کی یوتھ یا جس سے ہم بات کریں گے انہیں کم اف کم آئیڈیا ہوگا میں یہ گرنٹی سے کہتا ہوں کسی ایک لیڈر کے بچے کا نام بھی وہ نہیں بتا پائیں گے کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ یونیورسٹری میں پڑھتا ہے یا یہ تو پاکستان کیسی یونیورسٹری میں پڑھتا ہے یہ مشکل ہوگا بتانا جوئے سب ان کو یہ بھی بتائیں کہ کسی کور کمانڈر کے گھر سے کسی لیڈر کا بچہ پکڑا گیا اسد عمر کے بچے وہاں تھے وہاں کسی بڑے لیڈر کے بچے تھے کسی کور کمانڈر کے حملے میں شامل تھے کسی جگہ پہ یہ قوم کو بتانا یوتھ کو بتانا آپ کا آپ کا فرض ہے یہ بلکل بکز آپ سارا آپ 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 this is what your responsibility put the black and white in front of them آپ ان کو دکھا ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کون کون لوگ کہاں کہاں دھوکہ کر رہے ہیں ایک بھی ان کا بچہ نہیں ہے ہائیٹھ کول بھی نہیں کرتے یہاں سے اور مزے کی بات ہے آپ کے زیادہ تر لیڈران کے بچے اردو بھی نہیں جانتے کلچر کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے نا اب بلافل صاحب کی مثال لے لیں ابھی تک اردو نہیں آئی ان کو پندرہ چودہ سال ہو گیا ان کو تقریریں کرتے ہیں اور میں بھی نیکس پرائیم نیسٹر بھی بانجیں لیکن اردو پھر ایسی رہے گی نہیں اردو آتی کسی کا بچہ بھی جن جو آپ کے مذہبی پیش رواہ ہیں جو آپ کے سیاسی اور مذہبی لیڈر ہیں ان کے بچے اردو بھی نہیں جانتے کلچر اور اسلام تو بہت بڑی دور کی بات اور آپ کو ایسا پیار کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں تصویح پکڑ پکڑ کر اور آپ اور میں دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو کچھ بھی ہے کسی کے پاس پاکستان کا اکلامیک اکلامیک سلوشن نہیں کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ آپ کو تعلیم دی جائے کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہاں فیٹریاں لگائی جائیں کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کی جان کرزوں سے چھوٹ جائے کوئی خواہش نہیں کیونکہ اگر ہے تو مجھے بتائیں میں یہ میں انتظار کروں گا آپ کی جواب کا مجھے بتائیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کس نے بنانا ہے مجھے یہ بتائیں میں نے فیکچرنگ کا انقلاب کون لے کر آئے گا پاکستان میں میں سننا چاہوں گا ڈیجیٹل پاکستان روشن پاکستان کی بات عمران صاحب نے کی تھی لیکن اس پر کتنا ورک ہوا یہ صاحب کے سامنے ہیں کوئی مطلب اس کی نہیں روشن پاکستان نہیں نہیں اس میں چوئی صاحب وہ پلان تھا اوورسیز پاکستانی کے بینک اکاؤنٹ کھول کے ان کے پیسے پاکستان لانے کا پروگرام تھا یہ نہ کہیں کہ وہ پاکستان میں ایمزان کے سینٹر کھول رہے تھے وہ یہاں سے چائنا کا ٹریڈ کرنا چاہتے تھے وہ پاکستان روشن پروگرام بھی نہیں روشن پروگرام میں مجھ میں اس کی پریزنٹیشن میں بیٹھا ہوں کہ وہ روشن پروگرام تھا کہ بینکوں کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجے تاکہ ہم لندن میں کاروبار کر سکے وہ یہ پروگرام لیکن پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹ اسی طریقے سے کی گئی کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے روشن کیا جا رہا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی لیکن ڈیٹیل میں جائیں گے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ حیران ہوں گے دیکھنے والے سر مجھے ایک سوال بتائیے گا جو میں یہ چاہتا ہوں گا اگر پاکستان کی یوتھ یا پبلک میں میں جب جاتا ہوں تو میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اسلامی کنٹری سب یونائٹیڈ ہیں یہ مجھے بتائیں کوئی ایک دو کنٹری جو انڈیا کے گینس ہے اسلامی کنٹری دیکھیں اسلامی کنٹری اب وہ جو ہمارے عربی بھائی ہیں وہ بھی جیو اکنامکس پہ جا چکے ہیں کیونکہ یو اے ای کے اندر تیل کے کوئیں جو ہیں وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس سے اگلی سوچ سوچ رہے ہیں وہ ڈیسیئن کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ رکھیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے آپ کے پاس ریلیشنشپ رکھیں گے تو آپ کرزیں مانگیں گے آپ کے پرائیم میسٹر نے خود کہا ہے کہ میری تو فون کال بھی کون ہی اٹھاتا اسلامی کنٹری کا بتا وہ صندور کو کال کرتے ہیں اسلامی کنٹریز کو آپ دیکھیں آپ اپنا اپنا ٹریک ریکٹ کی تو دیکھیں نا آپ سب کو پتا کہ کیا ہو رہا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نئی بات ہم چوئے سب میں ایک بھی نئی بات میں آپ کو بتانے سے کاثر ہوں سوائے اس کے کہ آپ کے آپ کے فارن ہے اس کے مقابلے میں بھارت کے فارن ایسٹ چینج جو ہیں پانچسو پگچا فانچسو پچانوے یہ نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہے آپ ڈیٹ بلین کیلئے تین بلین کے لیے ناکwijر انکان سے نکال رہے ہیں ان کے پانچ سو پچانوے ہیں ٹریک چند جب یہ نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ موشد امریکہ گئے ہیں بھارت کو میک ان بھارت پرموٹ کر کے گئے ہیں فرانس گئے ہیں متین انڈیا پرموٹ کر کے جا رہے ہیں یو اے ای میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی یو پی آئی اور انڈین کرنسی کی بات کر کے گئے ہیں آپ کے جو لوگ باہر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں کرزے لے کر آئے ہیں یہ ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس کس طرح چینج ہوگا یہ آپ نے بھی بات کی کہ کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں جہاں پہ شہری نظام ہو افغانیستان میں کچھ یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں بتایا جاتا ہے شہری نظام ہے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں وہاں پہ شہری نظام ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ کتنے اچھے ریلیشن بنائے ہوئے ہیں وہاں کے افغانیستان کے جو جوان ہیں انڈیا جا کے ٹریننگ کرتے ہیں انڈیا کے جو ان سے لوگ ہیں وہاں افغانیستان میں جا کے وہاں پہ جا کے انویسمنٹ کرتے نظر آنے اتنی اچھی ان کے آپس میں باؤنڈنگ ہے ان کی ان کی اسمبلی کی دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں افغانی سٹوڈنٹ پڑتے ہیں وہاں جا کے ان کی پولیس اور فوج کی ٹریننگ جو ہے وہ بھارت کرتا ہے وہاں پہ انہوں نے انہوں نے اتنی زیادہ ویلفیر کے کام کی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے پیسہ انہوں نے بہت وہاں پہ انویسٹ کیا ہے انویسٹ سے مرالی ہے کہ ڈونیٹ کیا ہے افغانستان کے اندر اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گندم دی ہے اور وہ آپ کو کہتے تھے یہاں سے گزر کے جانے دو گندم کو آپ نے نہیں کہا تو انہوں نے چاہ باہر کی طرف سے جو گندم ہے بھیجی دوسری سائٹ سے لیکن اس علاج کرانے جاتے ہیں جتنے ویلتھی افغانی وہ بھارت میں جاتے ہیں اور دوسرا وجہ یہ آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا آپ نے افغانستان کا نام لیا ہے آج افغانستان کا بچہ بچہ آپ سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جس طرح بنگالی بچے آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے سعودے کرنے والے تمہیں لوٹنے والے تمہارے نام پہ تمہیں لوٹنے والے اور جو کچھ بربادی افغانستان میں ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ کی کوئی مارکیٹنگ کمپین نہیں ہے آپ نے کبھی کسی چیز آپ جا کے فوراں جب وہاں پہ طالبان گئے تو آپ نے فوراں وہاں پہ ہٹلوں میں جا کے چاہے کے کپ کے ساتھ تصویر بنوا لی آپ نے یہاں طالبان کے جھنڈے لگا لی اسلامباد کے اندر آپ کے امیر المومنین نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا کہ جی امریکہ کے غلامی کی سنجھیریں ٹوٹ گئیں حالانکہ یہ نہیں پتا کہ طالبان پتہ نہیں وہاں پہ پاپولر ہیں بھی یا نہیں طالبان کو لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ حقیقت آپ کی نہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے نہ آپ کا کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ دینے سے انٹرنیشنل کمیلٹی ہمیں کس طرح دیکھے موسیقی